انڈیا کی ٹیم یعنی 11 لڑکے نہیں ہیں وہ ایک ٹیم ہے کہ جہاں ایک نہیں چلتا ہے تو باقی پورا کرنے گئے ایک ٹیم ہے تو دنیا میں جا کے ڈومینیٹ کر رہے ہیں کسی ایک پر ٹپینڈنی کر رہے ہیں کہ کولی نہیں چل رہا پھر بھی ٹیم ناکہ بھی شکس رہے ہیں کولی کا بغیر اسٹری ایڈیا سے سیریز جیت کے آگئے ہیں دو بار جیت کے آگئے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر افغانستان جائے وہ انڈیا سے ہار گئی آج تک انڈیا سے افغانستان کبھی نہیں جیتا ہے ہم اگر ان کی بات کریں تو ان کے باس ایک ایسی بیٹنگ لین ہے جس میں بہت داری مچورنیس نظر آ رہی ہے اور بالنگ میں بے ایک دیکلی ایسا ہی ہے میرے خواہ سے ایک فل ان کی ٹیم ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ انگریڈنس سارے ان کے پاس موجود ہیں لیا کمال یادب the way he batted ۔ لیکن ایک دیکھ سارے انگریڈنس سارے ان کے فیرے دیکھنی بیٹن� سارے است اور اور یہ لئے انگریڈنس سارے ایسا ہے کہ آسان اگر کچھا ہے کون قربتان ہے کہ انٹھگیوڑک سے این اور دیکھت اس طریقہ اور کس مجھے گرگ۔ ملتی تک پہمچنی ہمید ایسی برادی کنگوڑ پڑی ہے دیکی مسیم سرکتا ہے ایسی bath یقین ۔ اپنی طریقہ اспیاب تکا رہی خواهید انڈیا جب بھی کھیلتی ہے مطلب تھوڑا سا اپنے لیسر ٹیم کے ساتھ حالانکہ اگوانستان نے اتنا امپروف کیا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹیم کو کوئی چانس نہ دیں کلینیکل پرفومنس ویسے ویرات نے اتنا پرفوم کیا اتنے میچز جتوائے میں کہتا ہوں بومرہ بولنگ کے ویرات ہیں ہم بومرہ کی بات کرنا چاہیں گے ایک ایسی شاندار سپیل ہمیشہ ہر میچ میں دیسائیسیو جو سپیل انہی کا ہوتا ہے اور گیم چینجر قسم کا بالر اور دنیا کا اسٹم میں نمبر ون بالر کا جائے تو بلکل کہنا غلط نہیں ہوگا اور ایسی سپن وکٹ کی اوپر بھی جو لائن اور لیندھ اور جو ریجیکٹری یوز کرتے ہیں یہ اوٹسٹینڈنگ ہے کیسے دیکھتے ہیں بہترین پرفومنس دی اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایس اپ بولنگ یونٹ انڈیا کی پرفومنس بہت اچھی تھی اور نہ صرف بومرہ کا تو ہے ہی ہے ایمپورٹن رول لیکن باقی بھی جو بولر سے جس میں میڈل اوورز میں قلدیب یادف تھے یا جدیجہ تھے یا اکسر پٹیل تھے انہوں نے بڑا اچھا ان کو لیکن ان کا چار اور میں سات رن تین وکٹیں وہ تو کمال پرفومنس تھی دیفن انڈلیس میں تو کوئی شک نہیں لیکن ایس اپ بولنگ یونٹ انڈیا بہت اچھا پرفوم کرے ہیں تمسکار دوستو میں ہوں نیراج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے سپر ایٹ کے میچ میں بھارت نے افغانستان کو سیتالیس ان سے مات دی دی ہے آج کے میچ میں جسپرید بھومرہ اور سور کمار یادو کا جادو دیکھنے کو ملا ہے بتاتے چلے کہ سور کمار یادو نے 28 گیدوں میں تیرپن ننو کی ساندار ریننگ کھیلی سور کمار یادو کو ان کی ساندار پرفومنس کے کارڈ پلیئر آب دا میچ کا وارڈ بھی دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں جسپرید بھومرہ کی جب سے جسپرید بھومرہ نے انجری کے بعد کمبیک کیا ہے تب سے جسپرید بھومرہ کو پکڑ پانا لگ بھگ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے بتاتے چلے کہ آج کے میچ میں بھی جسپرید بھومرہ نے ساندار گیدواجی کی اور تین وکٹ اپنے نام کیے ہیں جسپرید بھومرہ کے علاوہ تین وکٹ ارزدیپ سنگھ نے بھی لیے ہیں جسپرید بھومرہ اور سور کمار یادو کی ساندار پرفومنس کو دیکھ کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے بھارتی ٹیم کی جمکر تاریف کی ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ بھارت کے پاس جو 11 پلیئر ہیں وہ سبھی کے سبھی میچ بینر ہیں ان میں سے ایک بھی چل جاتا ہے تو ٹیم انڈیا میچ جیت جاتی ہے یہی ہے کمار ٹیم انڈیا کا پاکستانی میڈیا نے کہا کہ ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے کہ افغانستان جیسی ٹیموں کو ٹیکل کیسے کیا جاتا ہے افغانستان کبھی بھی ہمارے خلاب آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہرا دے گی لیکن جیسے ہی وہ انڈیا کے خلاب جاتی ہے تو وہ پوری طریقے سے بے بس نجار آتی ہے کیونکہ انڈیا انہیں پوری طریقے سے آؤٹ پلے کر دیتا ہے تو دوستو آئیے چلتے ہو اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے بھارتی ٹیم کی ساندھار پرپورمینس اور اس ساندھار جیت کو لے کر اور کیا کہا ہے یہ ہے ، نے بھارتی ہے وہ پہنے دیتیار کردی ہے کیونکات ہے چیز میں بھی ہوگی یقین ڈای ٹی ڈای ڈای ٹیک معیاری ٹی ٹی نیوچی کہ ہمیں گینٹ خوش ڈای 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 ٹی پیٹھ 33% اب بومرہ top-notch fastballer سٹریٹ بالنگ unit ہے جو باقی ان کے بالرز ہیں وہ بھی بومرہ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ اکیلے اگر اچھی بالنگ کرے ہو جس طرح فضل حق فروکی نے بھی اچھی بالنگ کی لیکن باقی جو آگے یا راشد خان نے بھی کی لیکن جو باقی بالرز تھے وہ اس طرح کا سپورٹ نہیں کر سکے لیکن بومرہ کو جب باقی انڈیا کی بالنگ لائنپ تھی انہوں نے بھی سپورٹ کیا باقی کلدی پیادب ہے یا جدیجہ ہے یا اکثر پٹیل ہے یا سراج ہے ان کا ایک ایسا ڈیڈلی بالنگ کومبینیشن ہے جس پہ فاس کی آپشن بھی ان کے پاس ہے سپن کی آپشن بھی اور ان کی جو گیم اویڈنس ہے کہ وہ پچھ کو بہت جلدی ریڈ کر لیتے ہیں کنڈیشن کو بہت جلدی اسیس کر لیتے ہیں اور اس حساب سے اپنی بالنگ سٹرٹیجی کو بھی آلٹر کرتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں بلکہ دنیا میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں سٹرائک ریٹ کی ٹوانٹی میں تو اگر ایک بندہ میڈل آرڈر میں آکے کرکٹنگ شورٹس کھیل کے کرکٹنگ شورٹس وہ نہیں کہ مو ٹھایا اور گھومانی شروع کر دی لیکس سائیڈ پہ نہیں کرکٹنگ شورٹس کھیل کے بھی اگر ون ایٹی نائن کا سٹرائک ریٹ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے ہم ٹاکنگ آباوت ان دی میڈل آور ان دی میڈل آرڈر میڈل آور تو یہ ایک گریٹ لرننگ بھی ہے میرے خیل میں اسی انگز کوئی بھی کھیلے اس سے سیکھنا چاہیے اور اس کو سیلف بلیو ہونا چاہیے ان کے پار سیلف بلیو ہے تو دوستو جیسے کے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا بھارتی ٹیم کا فین بن چکا ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ بھارت کی گروپ میں تین ٹیمیں ہیں آسٹریلیا بانگلہ دیش اور افغانستان افغانستان کو بھارت نے آج مات دے دی ہے اور بانگلہ دیش سے بھی ساید بھارت جیت جائے گا کل ملا کر بھارت کا سیوی فائنل میں پہنچنا اب لگ بھگ تیم آنا جا رہا ہے بھارتی ٹیم کی اس ساندار پرپورمنس اور اس ساندار جیت کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا نے کہا کہ بھارت نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا ہے کہ چھوٹی ٹیموں کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ بھارت کے جو سورکمار یادو ہیں جیسے ہی ٹی ٹونٹی فورمیٹ آتا ہے وہ اپنا الگ رنگ ہی دکھا دیتے ہیں بتاتے چلے کہ سورکمار یادو کو 360 ڈگری یعنی کی نئے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ سورکمار یادو جو بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو لگتا ہے کہ پچھ میں کچھ ہے ہی نہیں بیٹنگ بہت آسان مظر آتی ہے اس کا مین ریزن ہے کہ وہ کسی بھی بول کو کسی بھی ڈائریکشن میں مار سکتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے وہ پہلے سے پلان کر کے کچھ بھی نہیں چلتے ہیں انہیں جیسے ہی بول دیکھتی ہے وہ اسی کے ڈائریکشن میں شوٹ مارتے ہیں یہی ریزن ہے کہ سورکمار یادو کے لیے فیلڈ سیٹ کرنا کافی ڈیفکلٹ ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ باقی سبھی بللیواجوں کے لیے آپ فیلڈ سیٹ کر سکتے ہیں لیکن سورکمار یادو جیسے بللیواجوں کے لیے فیلڈ سیٹ کرنا اتنا ہی کٹین ہے جتنا کی بومرہ کو جھیل پانا پاکستانی میڈیا نے کہا کہ بھارتی ٹیم ساندھال لہمیں اور ساندھال فارم میں دکھائی دے رہی ہے تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ